اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈی کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں خاص کر میرا پیغام آج پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے مدینہ کے ریاست بنانی ہے مدینہ کے ریاست بنانی ہے مدینہ کے ریاست بنانی ہے کیا رٹہ مارا ہے آپ نے قوم کو کیسا بھدو لگایا ہے نا تم نے مدینہ کے ریاست کا دعویٰ کر گئے ایک پڑے لکھے تبکے کو اپنے پیچھے لگا کر تم نے انہیں بے وقوف بنا دیا ارے زرداری نواز شریف انہوں نے تو بے وقوفوں کو بے وقوف بنائے نا تم نے پڑے لکھوں کو بے وقوف بنا دیا اور سلام ہے تمہارے ان یوتھیوں پر تمہارے فالوورز پر جوج اسلام سے بغاوت کر بیٹھے جنہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کلمہ حضور کا پڑھائے کیا آج بھی طرف داری کروگے کیا آج بھی نیچے کمنٹ بوکس میں عمران خان کا دفاع کروگے ارے کیا مطالبہ تھا یہ تو ہر ایک مسلمان کا مطالبہ تھا نا کہ حکومتی سطح پر فرانس نے حضور علیہ السلام کی غستاخی کی اس کے خانکے شائع کیے تمہارے پرائم منسٹر نے دھوکہ دھائی کی وعدے کی خلاف ورزی کی تحریک لبیک نے تین مہینے کا وقت پھر اس کے مانگے پر دے دیا کہ ہمیں وقت دیا جائے ہم سفیر کو نکال دیں گے واہ آج خانسا تمہارے لئے دونہ ہاتھوں سے تالیہ بجانے کا دل کرتا ہے کہ تم نے جو کام کیا نا تمہیں یقین مانو نہ تو زمین نصیب ہو اور نہ ہی تمہیں آسمان نصیب ہو تم نے اسلام سے بغاوت کر دی تم نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر دی تم نے معذور کے ساتھ تو جو کیا کیا آج تم نے اس کے بیٹے کو اٹھا کر نہ جانے کترے مسلمانوں کے ساتھ تشدد کر کے انہیں شہید بھی کر دیا آپ کون کہیں گی کون شہید ہوا کون سا چینل دکھاتا ہے لو ویڈیوز میں دیکھ لو کتنے لوگ شہید کر دیئے کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے تشدد کیا کیا ہو گیا غان صاحب زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے تمہیں کس بات کا گمانے کہ تم بچ جاؤ گے تم جنہیں خوش کرنے کے لئے یہ سوچ رہے وہ تمہارا ساتھ دیں گے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلنے دشمنے اور یار پولیس اولو تم سے بھی آج بڑا غلہ ہے یار چند پیسوں کے لئے آشی کے رسول کو ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیا کیا ہو گیا کتنے دن تمہارے سینے پہ یہ تمغے جو ہے نا سجا کر رکھو گے اترنا تو ان کو بھی ہے نا مر کر مل کر تمہیں بھی مٹی میں مل جانا ہے قبر میں سوالوں کو میں کنت تکول ہوں بھی آدھا رجل حضور علیہ السلام کی پشارت ہوگی اگر آقا نے مو پھیر لیا اس وقت یہ کہہ کر کہ تو تو میرے آشیقوں پہ ڈنڈے برسا رہا تھا نیت دے تھے وہ لبائی کیا رسول اللہ کی صدای بلند کر رہے تھے وہ وہ میری عزت کے لئے نکلے تھے میرے نام کے لئے نکلے تھے تو انہیں مار رہا تھا تیری تو گئی آخرت بھی برباد دوریہ بھی برباد قبر میں بھی رسوا حشر میں بھی رسوا کل پر ہاتھیار اٹھا رہے ہو کنے مار رہے ہو چین ٹکے کے پیسو کے لئے کیا کرو گے اس وقت تر ارے جس نبی نے تمہارے لئے میرے لئے پتھر کھائے جن کی آل نے پانی نہیں پیا آج ان پر تم لوگ نکلے ہو آج ان پر ان پر ظلم برسا رہے ہو تم کیا بابا رزنی کافی نہیں تھا آج اس کی اولاد اور اس کے کارکلوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو اب سوال کر رہوں تمام مسلمانوں سے اوہ بھائی کون سا پانی پیا یار اوہ کون سی بے شرمی کا جام پی لیا تم لوگوں نے کیا اب بھی شرم نہیں آ رہی یہاں پر انڈیا کی کوئی فنکارہ مر جائے تم سب کے آسو میں بینے لگ جاتے ایک سفیر ایک بیگر سفیر کو نکالنے کے لئے تم لوگوں نے اسلام کے خلاف جانے کو تیار ہو گئے اب میں سوال کر رہوں تمام ان جماعتوں سے الگ الگ تیگز لگائے گئے نا اسلام کا پٹوارہ کر دیا میں تُو اہلِ تشیر تُو اہلِ عدیس تُو شیعہ حضور کا معاملہ تو ایک ہے نا نہیں نکلو گے بار حضور کی عزت کے بعد ہی سب کچھ ہوگا نا نام اسے صحابہ بھی ہوگی حزیل کا ذکر بھی ہوگا مولا علی کا بھی ذکر ہوگا میرے نبی کے بعد ہوگا نا نہیں نکلو گے برودے قیامت سب سے سوال ہوگا مولا علی نے بھی کرے بھول مکر لنے کہ میرے نبی کے لئے جب عزت پر ان کے ہاتھ ڈالا گیا تو تُو کیا کر رہا تھا آشی کے صحابہ صحابہ کرام نے بھی تمہارا گلہ پکڑ لینے کہ میرے نبی کی عزت پر بات آئی تم لوگ فرقوں میں بٹے رہے نہیں نکلو گے بھار میں تمام لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلا تفریق ہو کر روڈ میں نکلاؤ بلا تفریق ہو کر آج ایک ہو جو صرف ایک مسلمان نبی کے امت ہی بن کر بھار آجاؤ کہ سفیر کو بھار نکالو عمران خان صاحب تم نے جس آگ میں آج ہاتھ ڈال دیا ہے نا اس کے شولد تمہیں بعد میں محسوس ہوں گے سفیر تو تمہیں نکالنا پڑے گا لیکن یاد رکھنا وحدہ خلافی سے لے کر اسلام سے بغاوت تک تمہیں اللہ زمین میں بھی رسوہ کرے گا تمہیں قبر میں بھی رسوہ کرے گا اور تمہیں حشر میں بھی رسوہ کرے گا حافظ سعید رزوی یا کوئی بھی کارکن اللہ اس کے رسول کیلئے جنگ لڑ رہا ہے میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت دے ایک مٹھی ہو کر باہر نکل آؤ کوئی اہلے تشیری کوئی سننی نہیں کوئی اہلے حدیث نہیں آسف نبی کے امت نبی نبی کہیں تو احسان ہے ہم پر حجرے میں بند رہے پیٹ پہ پتھر بندہ اپنے چچا کی شہدت دی سب کو سا اسلام کے لیے آج اس اسلام کو ضرورت ہے تم لوگوں کی کیا نہیں نکلو گے بھار حضور کنالے نے مبارک پر یہ دو جہاں غرق ہو جہاں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو دو ٹکے کی یہ سارے معاملاتیں ان کو لوگڈون سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرنا تو کل بھی ہے نا بند تو یہ ملک ویسے بھی ہونا ہے اگر اپنے شہدہ رضور کی عزتی لیے گرا دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تمہیں وہاں سے نواز دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے میں توام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ وقتیں نکلنے کا یہ وقتیں اسلام کا ساتھ دینے کا یہ وقتیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے خادم حسین رزوی کو غلط کہا تھا اور ایک وقت آیا تم سب نے کہا وہ بابا حق پر تھا آج اس بابا کو بھولنا نہیں اس کی محنت کو رائے گا نہیں چاہنے دینا سب نے روڈوں پر نکلنا ہے اس ملک کا پیہ جام کر دینا ہے یہ کہ کر کے وعدہ خلاف تم لوگ اسلام کے دشمن ہو جن آقا کو تم خوش کر رہے ہونا یہ اسلامی جمہوریہ اسٹیٹ ہے یہاں پر نام بھی اللہ کا قانون بھی اللہ کا ہم حضور علیہ السلام سے غداری نہیں کریں اس کے دین سے ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہے تمام دوستوں سے کہتوں سوشل میڈیا پر آگ لگا دو کہ وزیر اظم کہ تم اس بر سفیر کو بھار خود نکالو گے تم نے وعدہ خلافی کی تم نے اسلام سے بغاوت کی تم جھوٹے ہو تم دھوکے باز ہو اور اللہ تمہیں میری دعا ہے میں تمام لوگوں سے کہتوں لکھو اس پر آمین تم نے اسلام کے ساتھ بغاوت کی اللہ تمہیں یہاں بھی رسوہ کرے تمہیں قبر میں بھی رسوہ کرے میں کمزور ہوں میں نے ہمیشہ اسی طرح آواز اٹھائی یہ بات سوچتے ہوئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں چلا رہا تھا تو چڑیا پانی ڈال رہی تھی مجھ میں جتنی طاقت ہے میں اتنا کام کر رہا ہوں تمہاری جتنی طاقت ہے تم اتنا کام کرو اگر ایک شیر کے پٹل سے تم اس کو آگ کی طرح پھیلا دیتے ہو تو اتنی طاقت تھی روڑ پہ نکل سکتے ہو تو اتنی طاقت تھی اگر ظلم کو زورے بازوں سے روک سکتے ہو تو اتنی طاقت ہے تمام دوستوں سے کہتا ہوں آج ایک مسلمانوں کے کوئی پی ٹی آئی کا فالوور نہیں کوئی کسی جماعت سے نہیں اسلام اسلام کا دفاع کرنا ہے کلمہ حضور علیہ السلام کا بڑا عمران خان کا نہیں پڑا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ساتھ دو نہیں تو یاد رکھنا گناہ کار کی معافی غدار کی نہیں اگر آج بھی تم عمران خان کی سائیڈ پر جا کے کھڑو ہونا چاہتے ہو کہ سفیر کو یہاں نہ نکالو یہی رینے دو تو تم بھی اس کے گروہ میں شامل ہو اور قیامت کے روز تم اسی کے جھنڈے کے تلے ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ